اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ کشمیری چائے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں چلیں برانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی یہاں پر میں لے رہی ہوں 1 لیٹر یہ جو آپ کو کب میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر میں دو ڈالوں گی ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز ڈالیں گے جس کے اندر جائے گی دارچی نے بادیان کا چھوٹا پھول اور ساتھ میں تین الائچے انہی سپائسیز کی وجہ سے اس ٹیک کو سردی میں پیا جاتا ہے تاکہ بوٹی جون سی ہوت رہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جون سا سالٹ چاہے گا کیونکہ یہ کشمیر سائٹ پہ نمکین پی جاتی ہے اس لئے ہم اس کا کعوہ جون سا نمکین بنائیں گے یہاں پہ کشمیری چائے کی پتیاں یہ باکس میں ملتی ہیں یہ اس طرح لگتی ہیں ابھی تو بہت عجیب سی لگ رہی ہیں میں نے یہاں پہ 2 ٹی بل سپون کشمیری ٹی کے لیے اب اس کو ہلکہ ہلکہ پھینٹنا سٹارٹ کریں جیسی پانی کا تھوڑا سارا کلر چینج ہوگا ہم اس کو پھینٹنا سا چھوڑ دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز لائک شیئر سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھے چھے ویڈیوز اچھے چھے بلوگ اور ریسپس دیکھنے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے پانی بلکل آدھا رہ جائے اس کے بعد ہاپ ٹی سپون اس کے اندر میٹھا سوڑا جائے گا یہاں پہ آپ میرے الٹے کام دے سکتے ہیں سٹوک بند کرنا بھول دیں اور آپ نے سٹوک بند کر کے ڈال لیں ورنہ یہ سارے کا سارا چولے کے اوپر آ جائے گا جیسی اس کی جاگ بیٹھ جائے گی ہم جونسی فلیم دوبارہ اون کر لیں گے جو کہ ہم نے میڈیم پہ رکھنے گے اچھی طرح پھینٹیں گے اسی سے اس کا کلر جونسا باہر نکل کے آئے گا آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے جیسے میں اس کو پھینٹ رہی ہوں ویسے ویسے اس کی جاگ ہے جونسی اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ والی پینک ٹی بہت زیادہ برائٹ پینک نہیں بندی جیسے آپ شاکو گارہ سے ملتی ہیں وہاں ٹیفینیٹلی فوڈ کلر یوز ہوتا ہے لیکن اس کا بہت لائٹ سا پینک کلر آتا ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل کیمیکل فری ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو جاگ دکھانے ہی کوشش کہہ رہی ہوں جو کہ پینک چونسی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تھنڈا پانی ہم نے اس کی چونسا کوکنگ پروسس ہے یہاں پہ جتنا پانی ہم نے سکایا تھا اتنا ہی تھنڈا پانی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ پکنے کے بعد تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ایک لیٹر ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اس کو میں پلاسٹکی بوٹل کے اندر سٹور کر لوں گی یہ جوز کے لئے استعمال کرتی ہوں تو آج میں اسے کاوا ڈال کر رکھوں گی فریج میں رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کا لیٹ جونسا ائر ٹائٹ ہے اس کے اندر میں چھان لوں گی یاد رہے کہ آپ یہ کاوا جونسا ون ویک یا ون این ہاف ویک جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر جونسا ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی ویسا نہیں رہتا ہے اس کے بعد بنا لیتے ہیں ہماری جونسی کشمیری چاہی یہاں میں نے دودھ لیا دودھ میں لیا ہے دو کپ میں نے فول فیٹ ملک لیا ہے کیونکہ جتنا ملک کریمی ہوتا ہے چائے کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جونس سے شگر ڈالیں گے یہ بلکل آپشنل ہے کچھ لوگ اس کو نمکینی بھی نمسند کرتے ہیں لیکن مجھے ہلکی سی شگر اس میں اچھے لگتی ہے اس کو ہم بوائل ہونے تک پکا لیں گے جیسے اس میں بوائل آئے گا ہم اس کے اندر اپنا کعوے اٹھ کریں گے یہاں دو کپ کے اندر میں ہاف جونسا کپ ہے کعوے کا ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا میں نے ابھی اٹھ کیا ہے تھوڑا میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد اٹھ کیا تھا وہ کلپ شوٹ کرنا بھول گئی ہوں اس کو اچھا سا مکس دیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سارا اور کریمی بنانے کے لیے میں اس میں کریم ضرور اٹھ کرتی ہوں اگر فول پیٹ ملک ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اگر ڈالنا چاہتے ہیں پیکٹ کی کریم ڈالیں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا جیسے اس کو اچھا سا وائل آئے گا ہم اس کو تھوڑا دیر پکائیں گے ہماری جونسی یہاں پہ کشمیری چاہ بلکل تیار ہے میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں کہ اس کا کتنا پیارا سا لائٹ پنگ کلر آیا اس میں کوئی بھی فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ہم اپنے ڈی سرف کر لیں گے اپنی سپیشل اپنی بیٹی کے لئے سجائے بڑے عرصے سے تقریبا تھری مند سے وہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے پنگ ٹی بنا دیں اس کو بہت زیادہ شوق ہے پنگ ٹی بھی ایک لنڈن جاتے ہیں تو اس نے ضرور بھی نہیں ہوتی ہے تو آج اس کی فرمائش پر میں میں نے یہ جو اسی ٹری وگرہ سیٹ کی ہے اس کو پرزنٹ کیا اچھے سے تو وہ آپ سٹیر پڑ رہی تھی جیسے میں نے اسے کال کیا نیچے آئے اتنی وہ خوش ہوئی مجھے بڑا اچھایا سا ہاگ ملے ساتھ میں تینکیو ملے آپ اس طرح کام کرتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے امیدی آج کی ویڈیو کمسان دے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ